اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو دی چینل امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں الحمدللہ اور یہاں پہ میں اوپن کرنے لگی ہوں ایک میرے نا وڈن کا بوکس منگو آیا ہے سپائسیز بالا تو میں کہا چلنج ہی آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں اور یہ اتنا خوبصورت تھا نا میں نے جب دیکھا تو مجھے بڑا ہی میرا دلچارہ تھا یہ لینے کا میں نے اپنی بیٹی کو کبھی یہ اوڈر دیتے ہیں یہ لینا ضرور ہے تو وہ کہنے لگی کہتی اوپر سے تو ویسے شیشے کی لڈ ہے تو دیکھ لیں آپ میں نے کہا نہیں لینا ہے وہ خوبصورتی تو اس کی ہے نا پیارا لگ رہی ہے تو ہیر جی جب یہ ہم نے لے لیا اسی دران میں اپنی بیٹی کے ساتھ فون پر بات کر رہی تھی تو اس کو بھی ہم نے پچھر بھیجی پھر وہ کہتی کہ آیا میں نے کہا میں نے ذرا ویڈیو بنانے پھر میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں پھر اسے بھی دکھایا اسے بہت اچھا لگا تو یہاں پہ جی آپ دیکھیں ایک نیچے بڑا بوکس ہے اس کے بعد یہ چھوٹ چھوٹے بوکس ہیں کہ آپ اس کو نکال کے کلین کر کے دوبارہ سے اس میں سپائسیز ری فیل کر کے تو اس کو رکھ سکتے ہیں تین سائٹ پہ اس کا وٹ کے ساتھ اس طرح سے ڈیزائن بنا ہوئے اور ساتھ میں اس کا چھوٹا سا وٹ کا سپون انہوں نے دیا ہوئے اور بہت ہی خوبصورت ہے اور پرائز اس کے محل سے پچی سو کے ستائی سو روپے ہے اور ساتھ میں میں نے کلیننگ کے لئے مغوا ہے یہ موب جونس ہے یہ والز جونس ہے کہ وہ کلین کرنے کے لئے یہاں آپ کی سیلنگ لگی ہو چھت پہ نا ڈیزائننگ ہوئی بھی ہے تو وہ اچھے طریقے سے آپ نا کلین کر سکتے ہیں میرے گھر میں کیا ہے کہ دیواروں کے پر سلاب بہت زیادہ تو جس کی وجہ سے نا سیلن اتنی زیادہ سیلن اتنی زیادہ کہ ہم نے پیلنگ لکھوائی ہوئے وال کے اوپر تو وال جونسی تھی میں کیسے کلین کرتی تھی کہ وائپر کے اوپر کپڑا لگا کرنا تو اس طریقے سے پھر کرتی تھی تو اب تو آپ کو پتہ کہ ویڈیوز بنانی پڑتی ہیں تو تھوڑا سا پھر اپنے آپ کو ذرا ٹھیک تو میں نے کہا چلیں جی یہ میری نا ہے میں نے کوئی کی شوٹس ویڈیو کسی کی دیکھی تھی تو اس کے اندر پھر مجھے یہ نا نظر آ گیا تو میں نے کہا چلو جی یہ منگوا لیتے ہیں اور یہ بہت ہی اچھا ہے اس کی سائیڈوں پہ جو آپ ییلو کلر کے تین دیکھ رہے ہیں نا ہول سے بنے ہوئے تو اس کے اندر آپ کلینے ڈالیں گے اور بس آپ کلین کرتے جائیں گے تو فلور کے لیے ویسے یہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ میں پہلے ہی بار بار میں نے بتا دیا کہ یہ فلور کے لیے بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ دیکھ لیں فلور کے لیے تو ویسے دوسرے بھی کافی ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ جناب یہ تھا ایک سٹینڈ میں نے منگوایا کپ کے لیے اس کے بعد یہ میشر میرا ٹوٹ گیا تھا وائپر بھی ٹوٹ گیا تھا وائپر میں پاس پہلے جو ساتھ تھا نا وہ پلاسٹک والا تھا آگے سے نا تو یہ آگے جو ساتھ ہے نا یہ ربر کا ہے تو یہ اتنی اچھے طریقے سے کلین کر دیتا ہے نا وائپر پھیڑو سلاپ کے اوپر تو سلاپ بلکل نیٹ اینڈ کلین ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جناب جی چیزیں آپ نے دیکھ لیں ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کام کر رہی تھی میں نے ایک تو مشین لگائی تھی کپڑے دھو رہی تھی دوسرا میں نے کہا کہ چلو فریزر وغیرہ صاف کرتے ہیں اور پھر کیونکہ بنانی ہیں سموسے رول وغیرہ بنانے ہیں رمضان کے لیے تو پھر کلین ہوا ہوا ہوگا تو ٹینشن نہیں ہوگی نہیں تو پھر یہ مسئلہ بڑا تھا کہ میں نے کہا کہ پہلے اگر میں نے بنا لیے نا ویڈیویو کے چکر میں تو پھر بعد میں نکال کے فریزر صاف کرنا بہت مشکل ہو جائے گا تو آج پہلے فریزر صاف کر لیتے ہیں تاکہ یہ چیزیں ذرا کلین ہو جائیں پھر اس کے بعد جونسے نا پھر سموسے بنائیں گے چکوریاں بنائیں گے مزے مزے کی چیزیں بنائیں گے پھر اس کو جونسے ہم سیف کریں گے رمضان کے لیے تو یہاں پہ ساری میں نے اچھے طریقے سے اچھا میں نا گرم پانی سے ذرا دھوتی ہوں تھا کہ اچھے طریقے سے نا اس میں سے سمیل وغیرہ بھی ہتم ہو جائے دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا فریزر کے اندر شیٹ بیچی بھی ہے وہ اس لیے میں بچھاتی ہوں کہ اگر کوئی بھی یہ درمیان والا جونسے نا یہاں پہ میں میٹ رکھتی ہوں جو بھی چکن آئے یا مٹن آتا ہے یا بیف آتا جو بھی آتا ہے نا تو وہ سینٹر میں رکھتی ہوں اور اس کے نیچے شیٹ ہوتی ہے تاکہ کبھی بھی بلڈ جونسے نا کبھی بھی نیچے برف وغیرہ کے اندر نہ ڈالے اور برف بھی میں کبھی ہمیشہ جونسے نا اس طرح سے نہیں رکھتی اس کا جونسا بوکس ہوتا نا وہ اوپر سے کور کر کے نا تو پھیڑی رکھتی ہوں لائدہ والے میں کبھی بھی میں نے نہیں رکھا اوپن والے بول میں کیونکہ اتیاط ضروری ہوتی ہے ہم لوگ گارلک بھی رکھتے ہیں جنجر بھی فریز کیا وہ ہوتا ہے اور آپ اگر کوئی شیک بنا رہے ہیں تو اس کے اندر سے جنجر گارلک کی سمیل ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا تو اس طرح سے پھر میں کر لیتی ہوں تو بوکس اگر بند کر کے رکھونا تو کبھی بھی سمیل پیدا نہیں ہوتی تو یہاں پہ جناب میں بنانے لگی ہوں کیونکہ والی روٹیاں اور سب سے پہلے میں نے کیونکہ نکالی اچھا حضبن نے نا کیونکہ کے اندر ہی تھوڑا سا پیاز اور ہری مرچے کروا کے نا تو لے کے آئے تھے تو میں نے کہا نہیں میں ہودی ڈال لوں گی باقی آپ نے نہیں تھی کروانی تو یہاں پہ میں نے پیاز آ دیا ہری مرچے ڈال دی لسن اور ادھرا کا ایٹ کی گئے اس کے اندر اچھے سے اس کو جونسا ہے ہم ہینڈ بھی اس کے ساتھ کر لیں گے بس یہ جونسا ہمارا ہینڈ بیٹر بہتر انہیں چوب پر سوری ہینڈ بیٹر کرنگ چوب پر کر لیں گے بلکل فائن چوب ہم نے کرنا ہے اور دیکھیں کتنا اچھا ہے اس نے چوب کیا اچھا ہے یہ چوب پر اتنا اچھا ہے یہ بھی میں نے دراز سے یہ آرڈر کیا تھا آپ کے ساتھ میں نے ویڈیو شیئر کی وی ہے اور اس کے پرائز بھی کوئی اتنے زیادہ نہیں ہے میرحال سے 1500 روپیز ہیں اور کافی زیادہ آپ کے یوسفول ہے یہ بھی نہیں کہ آپ بلینڈر جاگ نکال لیں پھر وہ پوری مشین سلیب کے اوپر بھر جاتی ہے اور پھر جا کے آپ لوگ گرینڈ وغیرہ کرتے ہیں تو یہ چھوٹا سے یوتا استعمال کیا یوز کیا تو اس کے بعد دھوکے اس کو رکھ دیا اس کے بعد میں نے سپائسی ڈالنیا ہے بیسک مسائلیں جس میں نمک لائل مچ پوڈر دھنیا پوڈر آکو ٹی وی میٹس ہے زیرا ہے گرم مسائلہ ہے تھوڑی سی اجوائن ہے اور ساتھ میں سابت گرم گن لیتے ہیں پانی ڈالیں گے اچھ سی ڈوبنا آکے اس کی رکھ لیں گے اب میری بیٹی اور نہ بہن گی شوپنگ کرنے وہ مجھے پہلے کہتی کہ آجیں آپ میرے ساتھ چلیں میں نے جاری ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا تو میں کوکنگ کھا لیتی تم لوگ دونوں ہو تو وہ دونوں گئی ہے دو تین گھنٹے لگا کے میں نے روٹیاں بنا رہی تھی ساتھ ساتھ ابھی واپس آئی تھی تو ابھی میں پیڑے ہی بنا رہی تھی جو واپس آگئی ہے تو میں نے کہا لوگ کافی شوپنگ کر کے دو تین گھنٹے انہوں نے لگائے دیکھنے ایک شرٹ لے کے ان کو پسندی کچھ نہیں آیا کہتی نہیں ہمیں تو پسندی نہیں آیا تو میں نے کہا چلو جی ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ جناب یہ دیکھیں میں نے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا رہی بھی اس سے زیادہ روٹیاں بیسے بنی تھی جتنی آپ نے پرات دیکھی یہ ساری پکی تھی اس کے بعد یہاں پہ ہم نے فیل کر لیا ہے کمی ایک اوپر سے دوسری روٹی پھر چھوٹی والی رکھیں گے کناروں کو بند کریں گے حلکے ہاتھوں سے پہلے کریں گے ہاتھوں کے ساتھ بیلیں گے پھر میں نے بیلنے کے ساتھ بیل ہے کیونکہ یہ فیلنگ جونس ہے کمی والی یہ نکل جاتی کچھے کمی کی ہے تو میرے حسبر جونس ہے وہ کچھے کمی والی روٹی نہیں کھاتے تو میں بھی نہیں کھاتی میں نے اپنے لیے تھوڑا سا کیما نکال ہے باقی یہ سب کھاتے ہیں اور اگر آپ اس میں ٹماتر شامل کرنا چاہے کر سکتے ہیں لیکن میری بہن جونسی آئی وی تھی تو وہ نہیں کھاتے ٹماتر ڈال کے تو اس وجہ سے میں نے ٹماتر نہیں رہا لے لیکن ہم لوگ ویسے کھا لیتے ہیں ٹماتر ڈال کے تو میں نے کہا بچے بچے ہیں تو پھر اس طرح اچھا نہیں لگتا جو محوان ہے اس کی پسند کا بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ ڈالیں گے جی گھی اور فٹا فٹ سے دونوں سائیڈوں سے اس کو فرائی کر لیا جب میں نے فرائی کر لیا سب کو دے دیا آپ کو ایک پراتھا دکھایا اس کے بعد میں نے چلو لاسٹ پراتھا آپ کو دکھا دوں گی پلیٹنگ کر کے تو میں بھول گے جب میں نے سب کو کھانا بنا کے دے دیا ہاتھ مو دھولو سارے تو اچھے طریقے سے بیٹھ کرنا سارے کھانے میں نے سب کو ویڈیو میں لیتی ہیں تو وہ میں بھولی گئی یاد ہی نہیں رہا تو یہاں پہ ہزمن کے لیے میں نے پھر تھوڑا سا کیمہ نکال لیا تھا میں نے کھانے کے لیے کیمہ بنا لیتے ہیں یہاں پہ میں نے اوائل ڈال دیا اوائل ڈڈک جیسی گرم وہ اس کے اندر میں نے جنجر گارلک اور ساتھ میں تو یہاں پہ ڈالیں گے بیسک مسائل ہے جس میں نمک لالوچ پاورڈ ہوشک دھنیا پاورڈر اور ساتھ میں ہلدی اور ثابت بھی ہوشک دھنیا تھا تھوڑے سے ریٹ مارٹر کے کیوب سے اٹھ کریں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور کور کھار کے رکھ دیں گے اب آپ کہیں گے کہ کیمہ کے اندر پانی تو جناب میرے حسمن ان سے نا کیمہ اس طرح کھاتے ہیں کیمہ ہو گوش میں بتاو تھا کہ ویسے تھک گئی ہیں لیکن مجھے پھر بھی کرنا پڑتا ہے کہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو فرس ٹائم ویڈیو دیکھیں اور کہ آپ پانی ڈال رہی ہیں تو پانی اسی لئے ڈال رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بلکل سوفٹ ہونا چاہیے ملائی کی طرح کیمہ تو یہاں پہ دیکھیں یہ کیمہ ان کا بھی بانڈا ہے دوسرے پین میں میرا کیمہ کیونکہ میں ان سے روٹی کیمہ والی کھاتی ہوں فیل کر کے اسی طریقے سے اچھا یہ پھر میں نے اپنی روٹی نہیں بنائیں کیمہ والی میں نے ایک دن پہلے کا پڑا ہوا تھا چکن وہ کھا لیا اور آج میں اس کے ساتھ چکوڑیاں بنا لے لیں جو آپ پین کے اندر کیمہ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ جناب پھر دیکھیں کیمہ میں نے بھون لیا اس کے اندر میں نے ڈال دی ہے شملہ میرچ اور پیاس اور یہ زبردست ہا ہمارا کیمہ جونس ہے ریڈی ہو گیا اوپر سے پھر تھوڑا سا ڈال دیں گے جنجر کٹ کیا کیونکہ یہ مزے کا لگتا ہے جب آپ لاسٹ میں کرائی بنائیں کوئی بھی بھونہ مسالہ نو اس کے پر ادرک ڈالا ہونا تو کیا زبردست لگتا ہے اور دھنی اور ہڑی میرچے میں نے ڈال دی تھی اور ہزبن کا جو کھانا جی دن ہو گیا یہ ہزبن بیٹھے کھانا کھا رہے تھے تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا ان کا ہی